احمد ربی اللہ خیر مالک مسلیاً على رسول المصطفى وآلہ المستکملین الشرفا وصحبه اجمعین وبعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین صدق اللہ العظیم ممبر نور پر تشریف فرما علماء ازویل احترام شورا اکرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام پردہ نشی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو الحمدللہ فرشت افال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شکر گزار ہوں کی شادی کی تقریب میں بھائی عبدالعزیز کو اللہ نے محفل ملاد سجانے کی توفیق اطاف فرمائی اور یہ اہل ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہ ہر خوشی ہر غم ہر وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے اور بڑی پیاری خوبصورت سی نا تو محفل نا تو منکوت کے محفل ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اسی محفل کا آغاز ماشاءاللہ آپ کے ملک مورشس کی ایک قدیم مزید مزید العقصہ سے تعلق رکھنے والی ازاد حضرت قاری مدنی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک کا آغاز کیا یقینا اس وقت میں اپنے کمرے میں تھا لیکن اگر قرآن کو کوئی قرآن کے حساب سے پڑھ دے تو آج بھی دل کیا پورا وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے اتنی برکتیں ہیں تب ہی تو آپ دیکھیں جب دنیا کے سارے ڈاکٹر مریض کو لا علاج کر دیتے ہیں تو آدمی اسی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس قرآن ہے اسے معلوم ہے اہلِ قرآن ہی اب ہمارے مرز کا علاج کر سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری سماج کو اسی انداز سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے در حقیقت قرآن یہ پوری حضور کی ایک نات ہے حضور کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گوشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے یہ جتنی بھی ناتیں قیامت تک لوگ رکھتے رہیں گے یہ سب قرآن کی روشنی میں لکھا جا رہا ہے اللہ رب العزت ہم نہیں تو ہماری نسلوں میں حافظِ قرآن کو پیدا فرمائے اور عالمِ قرآن کو پیدا فرمائے اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے دولانِ قلام in the between of نات شریف قری صاحب has said about the دولہ کی in the india and pakistan my fill of نکا جب دولہ is coming on the stage on the member to their parents means father uncle grandfather they do the صدقہ of the money they put the sadhqa like this and given to the people or needy people or the children they take this sadhqa so when he was explaining this so suddenly one beautiful hadith has came in my mind so my wish to explain this hadith then inshallah taba wa ta'ala today I will recite Nath-e-Pak chand ashaar of Nath-e-Pak which has written by Huzur Rais Millat Muzhar-e-Karamat-e-Gos-e-Azam Shahzad-e-Mukhudum-e-Simna Murshid-e-Grami Hazret-e-Allama Sayyid-Rais Ashraf-e-Ashrafi-ul-Jilani Sajjada-Nashin Aastan-e-Aliya Sarkar-e-Shah-e-Mira Khambad-e-Shari so when my wedding was in Kichhocha-Shari at the nikah time one mufti he has passed away his mufti Ali Mustafa Amjadhi he was the very great and grand mufti of India he was the teacher of Dalum Anjidiyah Ghusi which یہ ادارہ جو ہے محدث کبیر Lama Zayal Mustafa صاحب کی قیادت میں جاری اور ساری ہے محدث 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 جوارا جوارا رکھا 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 جوارا محدث 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 یا اتنے محدث 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 تھا جب صحابہ کی جماعت گئی کہ حضور کی بارگاہ میں بعض لوگ گئے خواہش لے کر کے پیارے آقا نے فرمایا میں نے ڈیسیزن نہیں لیا اپنی بچی کا اللہ نے ڈیسائید کیا ہے کہ فاطمہ کا نکہ علی کے ساتھ کر دو سبحان اللہ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی دلہا بنے تھے اس وقت بتاؤ جس کائنات کے سارے لوگ حضور کا صدقہ نکالتے ہیں اس وقت جب مولا کائنات کا نکہ ہوا تو پیارے آقا صلو اللہ علی علی نے چند خجوریں لی اور مولا علی کے امامے پر گھما کر اسے پبلک میں تقسیم فرمایا تو جس نے سب سے پہلے خجور کا صدقہ اگر زمین پر نکالا ہے وہ ذات حیدر قرار کی ہے اور نکالنے والے کی ذات ہمارے آقا صلو اللہ علی 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 سلم کی ہے تو الحمدللہ یہ وہی سنت ہے جو آج بھی اہل سنت میں رائج ہے اور انشاءاللہ رائج رہے گی کیونکہ اہل سنت کا کوئی بھی عمل قرآن و سنت نہیں ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے تب ہمیں اہل سنت وال جماعت کہا جاتا ہے تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اس محفل میں آ کر اب نات پاک کے چند اشار آپ کی سمات کے حوالے کرتے ہیں ایک بار بلند آپ بول سبحان اللہ اور بلند بول سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوٹ ون ٹری بائی نیم ایک بار آپ سبحان اللہ کہو تو اللہ جنت میں آپ کے نام کا درخت لگا دے گا مچل کہو سبحان اللہ تو یہ کلام آپ کی سمات کے حوالے کرتا ہوں لیڑ بھی بہت ہو گیا ٹائم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور مل کے پڑھیں گے انشاء اللہ کافی لطف آئے گا حضرت رئیس سے ملت فرماتے سلی اللہ شفی انا سلی اللہ محمد آپ لوگ پڑھ دیں سلی اللہ شفی انا سلی اللہ محمد مانا مانا بشر ضرور ہے پھر بھی خدا کا نور ہے مانا بشر ضرور ہے پھر بھی خدا کا نور ہے ان کا ہی سب ظہور ہے ان کا ہی سب ظہور ہے سلی اللہ محمد سلی اللہ شفی انا سلی اللہ اللہ محمد محمد وہ تو قرآن کی جان ہے یہ تو نبی کی شان ہے وہ تو قرآن کی جان ہے یہ تو نبی کی شان ہے وہ بولتا قرآن ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیع نعا صلی اللہ محمد سرکار اپنے تو آئیے جلوہ ہمیں دکھائیے سرکار اپنے تو آئیے جلوہ ہمیں دکھائیے تربا ہمیں گلائیے تربا ہمیں گلائیے سلی اللہ محمد بے شک رہی سے آئیں گے کملی میں وہ چھپائیں گے بے شک رہی سے آئیں گے دامل میں وہ چھپائیں گے مہشل میں پر چھپائیں گے مہشل میں پر چھپائیں گے سلی اللہ محمد سلی اللہ شفیع نعا سلی اللہ محمد سلی اللہ حبیب سلی اللہ سلی اللہ محمد محمد تک تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہے وہ جہان کی جانے تو ہے جہان ہے سلی اللہ شفیع بنا سلی اللہ محمد 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 شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا خدا کے فرز لے سے ہم پیر ہے سایہ کو سی آزم تا شیئر اللہ یا عبد القادر ساکین الگتا یا شیخ جیلانی جیلانی شیئر اللہ یا عبد القادر ساکین ساکین الگتا یا شیخ جیلانی خود تاکہ کی فز لیسے ہم خیر ہے سایہ وہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ساہ را کو ہم ساگد میکن دونوں جیلانی شیئر لگتا یا عبد plant جیلانی ساکین ساکین بغتا یا شیخ جیلانی شیئر جیلانی لگتا ساکین اللہ حضرت غوثبہ فرماتے ہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی what say no one can take my name without my permission if I give the permission then only they take my name that's why I'm telling بلند آواز سے بڑھیں شیع اللہ یا عبد القادر ساکرین البغضاء یا شیع اللہ میرے 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 بیٹیفل پویٹری امام احمد رضا نے کس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم ابھی ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں کس کو یاد کر رہے ہیں حضرت غوث پاک کون ہے غوث پاک تو اگر کریل زبان ہوتی تو بڑا ایزی ہوتا آپ کو سمجھانا لیکن انشاءاللہ کبھی کاری صاحب کو سمجھا دیں گے کون ہے غوث پاک اب آلہ حضرت سے پوچھتے ہیں بڑی پیاری پویٹری لکھی ہے شیع اللہ یا عبد القادر ساکیم البغضاء یا شیخ الجیلہ شیع اللہ یا عبد القادر ساکیم البغضاء یا شیخ الجیلہ تُو ہے وہ غوث کی ہے غوث ہے شہدہ شیرہ تُو ہے وہ غیث کی ہے ایسے ہے پیاسا تیرا سل بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملت ہے یا ایسے وہ ہے تاہبا تیرا ال اما قہر ہے اے غوث ہے وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا دوا کعبہ کرتا ہے دوا فیدر والا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایہ کا ہم پنچہ تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں گھتا تیرا اس نشانی کے جو سکھ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک کے میرے گلے میرے پر تیرا تیری سرکاری میں لانا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا دلہ بیتا تیرا ندا دے گا مناتی حشر میں ہم قادریوں کو ندا دے گا مناتی حشر میں ہم قادریوں کو ندا دے گا مناتی حشر میں یا عبدالقادر ساکین البغدا یا شیخ الجیلانی شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکین البغدا یا شیخ الجیلانی امدادکن امدادکن از بندِ غم آزادکن در تینوں دنیا شادکن یا غوثِ عاظم دستگی سرکارِ غوثِ آزاد نظرِ کرم خود آراد میرا خالی کا سور دو میں فقیر ہوں تمہارا جھوڑی چو سب کی پھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوثِ الورا کا منگتا خوجہ پیا کا منگتا اشرف پیا کا منگتا شاہ میرا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا یہ اداعے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگری مدد کو میں نے جب جاہا پوکھارا وہی آگری مدد کو میں نے جب جاہا پوکھارا فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں چل جھٹے میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامر ہے کس کا غوثِ آزم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامر ہے کس کا غوثِ آزم کا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجیہ غوثِ آزم شیئن اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیق الجیلانی شیئن اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جیدانی عزیزو کر چکو تیہا لے جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیہا لے جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیہا جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفر پیدا جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیہا شیئن اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ الجیلانی یا عزیزو کر چکو تیہا یا عزیزو کر چکو تیہا جو مجھے سو گروز آخو سے عزیزم کا دیڈا بیا جنازہ جس سے جنازے کو مجھے سو گروز آخو سے عزیزم کا نام آخو پیدا شیخ عبدالقادر جلانی شیئل اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جلانی شیئل اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جلانی شیئل اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جلانی شیئل اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جلانی شیئل اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جلانی شیئل اللہ یا شیخ جلانی شیئل اللہ یا شیخ جلانی شیئل اللہ ابھی he will translate in cruel انشاءاللہ بہت اللہ because what I am talking to you is very important آج today الحمدللہ the maifil has started by the ختم قرآن مدرسے کے بچے آئے تھے یہاں پر انہوں نے ختم شریف پڑھا اس کے بعد ملا شریف ہو رہی ہے تو جو بچے آئے جو مدرسے کے سٹوڈنٹ ہیں ان سے ان کی امپورٹنس کیا ہے حضرت یا مو نیک ترجیے اس کے امپورٹنس میساج ترجیے لیان خیول پوکی نو تک آپ پروفیتے انشاءاللہ حضرت پیجے کی او دیبو محفل دیسے سواللہ اوڈجوی جوانا جونے انا بنزلیو مدرسہ کنوینی پو لیر ختم القرآن اپر اس طلاح نو پی انا محفل ملاد شریف پو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیپوٹنس سکنوینی محفل ختم القرآن سبحان اللہ تو پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے ہر مدرسے کا طالب علم وہ مہمان رسول نہیں ہے تو زیلیو کی دن مدرسہ تو سبان زیلیو لہ پن سیموں تو زیلیو دن مدرسہ زدبان لیویتے دی رسول اللہ صلی اللہ جو عاشق رسول کے مدرسے میں بن زیلیو کی دن ان مدرسہ دن عاشق رسول بن سلوی کی نا محبت پو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عاشق رسول کا مطلب کیا ہے عاشق رسول اللہ کی وجیہ ساب تو ہم ہم نہیں ایکسپلین کرنا ہے بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکمنو احدکم حتی کونہ حبہ الی مموالدی وولدی وناس اجمعین تم اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک اپنی ماباب اپنے پیلنس اپنی اولاد او سارے جہان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو حضرت پہ جیہ اسے پہ لیکی پہ جیہ پغول ویند پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پغول کی حضرت پہ جیہ انہاب اسے پغول کی سوچی دن اب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پہ جیہ لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُوكُم پیسون پا بوینین کوئیان تانکی لی پا فین کونتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلس کی سو مما سو پا سو فامی سو زنفان سو تو بزین کونتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلس کی تک تک لبانیتی سا سی پغول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کی فور ایگزامپل افی ریسائیٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکم مسلم بٹ ابھی ہم ایمان والے نہیں ہوئے مسلمان تو کلمہ پڑھ گئے ایمان کیسے ملتا ہے حضور کی محبت لا یقمنوں سے سبحان اللہ حضرت پہ جیہ کونجمون ان لیے کلیمہ لنجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پغول کی لنجے شہادت لا دن فیلی وینے مسلم لن فیلی وینے مسلمان میں پاکووین خوائیوں مؤمن پووین خوائیوں مؤمن لی پاس پوسا پہول لا یؤمنو احدکم سہم سا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے پاس پولا پووین خوائیوں اور جو عاشق رسول ہوتا ہے حضور کے عشق میں جو گرفتار ہوتا سبحان اللہ اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ دنیا نے دیکھا جس کالے بلال کو لوگ اپنے ساتھ رکھنا نہیں پسند کرتے تھے جس کالے بلال کو بلال حبشی کو محفلوں میں لوگ پسند نہیں کرتے تھے صرف حضور کی عشق کی بدولت فتح مکہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال حبشی کو خانے کعبہ کی چھت پر کھڑا کر آ کر کے لوگوں نے سمجھا ازان کے لیے صحیح بات ازان کے لیے لیکن حقیقت یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمان کو بتا رہے تھے یہ بلال دکھنے میں کالا ہے لیکن مجھ سے محبت اتنی کی کہ گرم گرم ریتوں پر بھی سے گھپیرا گیا پھر بھی میری محبت میں کمی نہیں کی تو اس کا بدلہ کیا اللہ نے دیا آج بلال کے قدم کے نیچے کعبہ ہے سبحان اللہ حضرت پہ اکسپلیکی بھی جب کمپران عاشق رسول کیے تھے پھر فاگ سبحاد mache بھی چیتے خود لیل د riskے طرف کمی رسول اللہ علیہ وسلم امر لیا اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حس 파کو believing定 ڈیلالği نما اérémy اللہ علیہ وسلم مَنت ڈلی لیوکٰ با شریف لیکن ڈلاللہ مائید آزان Nick لیوکٰ نوات من طلوس ك soda cổ� internship س inseera جا پتلا جائم بن قائل لیا اسم ڈلالی محبت رسول کا مقام اتنا بلند ہے اللہ اکبر اتنا بلند ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا اور کرانے کے بعد ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا یہ میرا ایک کٹورے میں خون مبارک تھا ایسی جہاں اسے ڈال دینا کہ جہاں پر قبید بھی نہ ہو اس کو محفوظ جہاں پر اس کو ڈالنا وہ صحابی رسول جب حضور کے گھر سے باول کٹورے میں خون لے کر کے گئے جو کہ وہ ویشٹیج بلڈ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کا بظاہر طور پر نہ تو وہ ویشٹیج نہیں تھا ابھی آگے میں بیان کرتا ہوں وہ کیا تھا بلڈ جب وہ صحابی رسول نبی پاک کے گھر کے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد سوچا اس کو کہاں ڈالوں میں تو دماغ دل میں خیال آیا کہ ایک درخت ہے اس کے نیچے ڈال دیں کیونکہ جب تک درخت محفوظ رہے گا حضور کے خون مبارک پر محفوظ رہے گا کوئی دکت نہیں آئے گی پھر آپ کے دماغ میں خیال آیا کہیں کل اس درخت کو کوئی نکال دے گا پھر حضور کے خون کی کہیں توہین نہ ہو جائے اسی بے شپنج میں تھے اور آپ نے ایک کٹورہ بلڈ جو نبی پاک کا تھا نکلا ہوا وہ پورا پی لیا جبکہ قرآن میں ہے کہ دم خون حراب ہے اور وہ صحابی رسول نے خون کو پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خون حوال حزر پیرا پو تیدی ہے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگی دیمون خون حراب صلی اللہ علیه وسلم کم ایو بدور Hausزر رسول اللہ علیہ وسلم کم ایو می ساتھ لہے زور اللہ علیہ وسلم نبي صلی اللہ علیہ وسلم کنگی دیکھن حجام جسان زمان پاک نگی دیکھن یا دیکھن انا پو نو کنو فکتเรی انتفیر ہے نبی پاک نسے دکھن دے گو اللہ علیہ وسلم اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وزیلہ لئے 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 اللہ کے بعد کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے غلط کام کر دیا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی آخری نبی جن کا علم غیب ایسا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑوڑو درود حضور کو معلوم تھا اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے کہ میرے صحابی نے کیا عمل کیا پھر بھی آقا پوچھتے ہیں وہ میرا خون تم نے کیا کیا اسے کہا رکھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان میں نے شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں پائی جہاں آپ کا خون محفوظ رہتا تو اسی پیش و پنجمے میں مبتلا تھا اور آپ کا خون مبارک میں نے گلتی سے پی لیا وہ روتے ہوئے ڈرتے ہوئے حضور کو عرض کیا میں نے وہ پورا خون پی لیا اللہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ انہوں نے پی لیا آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابی رو مت گھبراؤ مت اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضر پر آپ اوٹے لیجئے صحابی اللہ فیل فیلی بو جسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ خاکالا لیمازینے بے تخشم منال فینے غیر لیوینکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیوینکت رسول اللہ علیہ وسلم ایلو نبی کسان نساء چیہن نساء چیہن نساء چیہن نساء چیہن نساء سبھان اللہ یہ ہے محبت رسول کا فائد جو ہمے ایمان کشتے تس دیتا وقت بڑا کم ہے اس کا خلاصہ کلام میں ارز کروں کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو یہ مسلمانوں کو حکم دیا لیکن اللہ اکبر جب جنت کی بشارتیں آتی ہیں جب جنت کی خوش خبری اللہ دیتا ہے تو اللہ فرماتا جنت تو ایمان والوں کے لئے جنت ایمان والوں کے لئے حضرت ہے جنت سے سلوی مؤمن خوایاں مسلمان جب حضور سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپگریٹ کر کے اسے اہل ایمان میں داخل پرما لیتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا بس ٹو منٹ اور آپ اپریویٹ کریں قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں انہوں نے جو آیت پڑھی میں روم میں سنا ہوں اور میرا یقین ہے میرے کان نے غلط نہیں سنا اسی وقت میں نے ڈیسائٹ کیا آج اسی آیت کی مختصر تفسیر بیان کرنا ہے آپ نے بیان پڑھا تھا ایک آش قیامت کے دن لوگ کہیں گے ایک آش میں تراب ہوتا ایک آش میں تراب ہوتا ابھی جو مدرسے کے بچے کا آپ کو سنایا تھا اب اس کا کنیکشن اس آیت سے میں بتانا چاہتا ہوں بہت سالے لوگوں نے تفسیر لکھا لیکن الحمدللہ سبحان اللہ حضور غوث العالم تارک السلطنق محبوب یزدانی میر اہد الدین سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی کچھوچوی رضی اللہ تعالی نے ایک یونک تفسیر آپ نے بیان فرمائی باتا دے اس آیت کی تفسیر کرنے مطلوبی لکھوچوی سسل ماں کچھو پاوز اس لح پشیئے سو ایکسپلیکاشون حضرت پہ جونی استی لالا اور وہ قیامت کا دن یہ جملہ مطرزہ کی طور پر ہے بات ایسا بھیانک دن ہوگا دردناک دن ہوگا اس دن ہمارے لبوں پر تالے ہوں گے اور ہمارے بوڈی کے پارس ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے ہاتھ کا میسیوس کیا تھا اس نے پیر کا میسیوس کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منظر وہ وقت ایسا ہوگا کہ انبیاء انبیاء جن پر اللہ کی وحی ناصل ہوتی ہے جو جبریل امی محسج لے کر کہا انبیاء بھی اس وقت اللہ اکبر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کاپیں گے پوری باڈی ان کی وائبریٹ کرے گی اللہ تعالیٰ ایسے دن میں ہماری حفاظت فرمائے لے ہزاء کی شفت98 لے ہزاء، ہزر تکیر ہزہ تکیر National ویدیو جاورورو جاورورورو الس collectors ویسار ویسار اور تمامال جاورورو جیگر جاورورو ہزار کیا ہزار کیا érêtان میں ہزار کیا ہزار کی قلت جزء سازولہ یہ نظر کیا اللہ اللہ اکبر میرے پیاروں آج ہر آدمی کا زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اہم ہوتا ہے ہم یہ کر لیں ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچھیو کرنے کے بعد پھر خواہشات بڑھ جاتی ہے لیکن اہل ایمان کا ٹارگیٹ کیا ہوتا تھا یہ آپ سنیں اللہ اکبر جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی حضرت امیر المومنین ابو بقر صدیق حضرت امیر المومنین عمر فاروق حضرت امیر المومنین عثمان افان حضرت امیر المومنین مولای کائنات ان سب کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی اور قرآن شاہد ہے رضی اللہ عنہ وردون یعنی اللہ ان سے راضی ہوا ہے یہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی جنہوں نے اپنے اچھو اپنے ٹارگیٹ کے اچھو کر لیا اس کے بعد بھی عمر فاروق ابو بقر صدیق مولای کائنات ہر رات رویا کرتے تھے کہ ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جتنیاセ ایمان کسا ترك سات رو جائیں گے حضرت پیجئے دن روی ني تونین بن تاگیت ن نابن ل něبھی کامیت نوین نوین پیجین این فونی نوین نڑیسیتی نموین ن نبت بھی کامیت کامیت نمیرود نیجی موجود پیجین کانیت قیجین کیں پیجین کامیت حضرت پیجئے پر note دو ساکب پیس تناکیت کخولخ پی دون راستید من خالف بعد لے كان ابی کریم صل اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت او بکر صدیق radی اللہ علیہ وطلเลย حضرت امر رضی اللہ علیہ وطل حضرت روثمان raging حضرت bipartisan حضرت علی رضی اللہ تعالی جو سابن Escین برین جو سبا انگر گانی sitcomی ج談ی بلے گانی بلت طلب ن состо لنinse Still بلت طلب جانے یہ کتی بتوں تیرین تبحر في پید اتہائی تیرین میرے پیارو اس میں بہت لمبی بات ہو جائیں گی وقت بڑا کم ہے تو اس وقت کے منظر کو دیکھ کر کے جو عذاب ہوگا دوسرے کافر مخدم پاک نے تفسیر بیان کی میں آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں حضور مخدم پاک فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تراب تھا اور حضرت مخدم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی غپوتین واقعہ پاومین لی اسرائیلیہ بنی اسرائیل تینا ان پیسون سنوچی تراب تراب تھا وہ تراب نام کا شخص ایک بار اپنے گھر سے نکلا اور ایک بچہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا اس کی کلم زمین پر گر گئی تو اس تراب نام کے شخص نے وہ نون مسلم تھا اس نے وہ کلم اٹھا کر کے بچے کے ہاتھ میں دیا یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عادت اتنی پسند آئی کہ کل قیامت کے دن جب سارے مشرقین اور کفار کو عذاب ہوگا تو وہ جو کافر تھا جس کا نام تراب ہے اس کے عذاب میں تکفیف رہے گی ریایت رہے گی تو سارے کافر اس کی ریایت کو دیکھ کے کہیں گے اے اللہ کاش میں بھی تراب ہوتا کاش میں بھی تراب ہوتا اس نے وہ جو عمل کیا تھا کاش میں بھی وہ عمل کل لیا ہوتا تو میرے بھی عذاب میں تکفیف ہو جاتی ف échده by dat ف ہزاری رہاد نجیر کس quarterly کاشی نگول Hodی کسگ prisonان کسی بذاشی نگول کسی نگول کاش میکرفت کسی نگول کسی شکل کسی نگول کسی نگول لن رمز سو قیون لن دن لی سا زیس پا سا ایک شو رمز سو قیون دن لی سا لی زو قیامت کازو تو کافر پی ریسی وزت آزاب پو لید تو راب پوین این دیمنیشن دن سو کانتی آزاب ای تو بان لی رس کفار تو لی رس کافر پو جی یا اللہ کاش موی سی مو تی تیابو موی سی موین کما تو راب کموی سی موی سی موی دیمنیشن دن مو پنیشن اس لیے الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ آشکی رسول کے مدرسے کے بچوں کا خیال لکھو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ میدان محشر میں ریائت فرمائے گا اور ان کی برکت سے ان کی دعاوں سے ہم سب کی زندگی کو اللہ آسان فرمائے گا آج کی اس پور فکرن دور میں میں تمام بیٹھے ہوئے حباب کو ایک اہم محصد یہ دینا چاہتا ہوں آپ ڈیلی ڈیلی کچھ کرو یا نہ کرو فرائض عبادت کے بعد ڈیلی یہ دعا ضرور مانگا کرو یا اللہ ایمان پر خاتم آتا فرما یہ سب سے امپورٹن دعا ہے آج کی تاریخ میں ہماری روزی ہماری دولت ہمارے مقام ہمارے محلات ہماری گاڑیا اس وقت کام آئے گی جب ہم ایمان سے دنیا سے رقصت ہوں گے نہ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کل میدان محشر میں قبر میں کام آنے والی نہیں ہے وہی ایک چیز ہے آپ کچھ بھی کل لے آپ کا جنازہ اگر ہوگا تو بچے کہیں گے جلی لے کر کے جاؤ بیڈ اس میل آ رہی ہے اس وقت آپ کا سپورٹ اگر کوئی کرے گا تو وہ ایمان کرے گا اور ایمان کیا ہے حضور کی محبت ہے لوگ کہتے ہیں آؤ اللہ کا ذکر کرتے ہیں come to the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی I am asking them what is the ذکر of اللہ تو اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم and the ذکر of prophet صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم is لا الہ الا اللہ when we are reciting لا الہ الا اللہ this is the ذکر of prophet محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم when we say محمد رسول اللہ this is the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی اللہ has created this world for whom for his beloved prophet صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی کی بارے میں فرمایا والا صوفہ یعطیقہ ربکہ فطردہ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ تو میرے دوستو اسی چند کلمات پر اللہ کی رضا کس میں ہے کہ محبوب کو راضی کرو اور محبوب کی رضا کس میں ہے فاطمہ حسن حسین علی کو راضی کرو میری اہلِ بیعت کو راضی کرو میرے صحابہ کے وفادار بن کر کے رہو یہی ہم سب کی کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے آج میں مبارک بادی دیتا ہوں بھائی عبدالعزیز اشرفی میرانی کو ان کے تمام بردرز کو اسپیشلی ہمارے مصطفیٰ بھائی کو کہ آج اس شادی کی اہم تقریم میں ہم نے جو شروعات کی تلاوتِ قرآن سے محفلِ ملاد سے علماء کو بلایا اہلِ بیعت کو بلایا اللہ اکبر پیارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جہاں میری آل جاتی ہے وہاں پر خدا کی رحمت ساتھ ساتھ جاتی ہے اللہ اکبر اور حضورِ پاک نے فرمایا من ماتا فی حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ من ماتا فی بغزِ آلِ محمد ماتا قافرہ وہ شخص اگرچہ جنگ کے میدان میں نہیں ہے اگر بسترِ علالت پر محبتِ اہلِ بیعت کے ساتھ محبتِ علی فاطمہ حسن حسین کے ساتھ محبتِ عبدالقادر جلانی غوث اور مخدوم اشرف کے ساتھ اگر وہ لخصت ہوتا ہے تو حضور فرماتے اگرچہ میدان میں نہیں ہے بسترِ علالت پر ہے پھر بھی اللہ اسے شہادت کا درجہ آتا فرمائے گا شہید کا درجہ آتا فرمائے گا اور جس کے دل میں حضور کی آل کا نفاق ہے اللہ تعالیٰ اسے کافروں کی موت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے آتاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور یہ سلسلہ محمد علی فیملی میں یہ ان کی جنرنیشن میں اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور اخیر میں امام عشق و محبت تازدار اہل سنت امام احمد رضا نے عقیدے کی آخری چوٹی پر کھڑے ہو کر کے عرض کیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جب ہماری کیفیت یہ ہوگی تب بریلی کا امام کہتا ہے کوئی کیا پوچھیں تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار فردے ہیں اس گلی کا قدع ہوں میں جس میں منگتے تاجدار فردے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کے ساتھ رکھیں ہم سب کی آخر قبر کو روشن فرمائے منور فرمائے اور پیارو یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے اس دور میں ضرورت ہے قرآن کی تعلیم کو عام کریں قرآن اچھے انداز سے پڑھیں کیونکہ قرآن ہی ایک ایسا نسخہ پیارے آقا نے ہمیں دیا ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہم غیروں کے دلوں میں آج بھی ایمان کی روشنی پیدا کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان چند جملوں کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے دولانِ غفتگو کوئی جملے اگر فسل گئے ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کی حضور کے صدقے میں مغفرت فرمائے استغفراللہ ربی من کلِ ذنبی معطبو علی میں شکر گزاروں